کیوں وہ نکالا مجھے میں تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے پسندہ کو جھوٹا پسندہ کو جھوٹا پسندہ کو جھوٹا پسندہ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا ساندھندہ بات خاص کان سائندہ بات جی اسلام علیکم پروگرام میں آج بات کریں گے امریکی انتخابات کے حوالے سے ہسٹوریکل ہیں تاریخی ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں ناقابل یقین ہیں اس سے پہلے کبھی اس قسم کے انتخابات امریکہ کی تاریخ میں نہیں ہوئے لیکن انتہائی کانٹو ورشل ہیں متنازع ہیں اس وقت تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس کے مطابق صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن ان کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے اور فیلحال جو بائیڈن کو لیڈ ہے 238 الیکٹورل ووٹ الیکٹورل میپ پہ ووٹ حاصل کر چکے ہیں جو بائیڈن جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ 213 ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور 270 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے ہیں اس کے بعد پریزیڈنٹ جو بھی امیدوار ہو وہ پریزیڈنسی کا حق دار کھیراتا ہے کامیاب تصور کیا جاتا ہے لیکن اس وقت جو سیچوئیشن امریکہ میں ہے جس طرح میں نے کہا کہ انپریسیڈنٹل ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی گھنٹے پہلے ہی اپنے وکٹری سپیچ کر دی اور کہا کہ ہم بہت بڑے مارجن سے جیت رہے ہیں اور ڈیموکرات یعنی کہ جو بائیڈن کی جو پاسی ہے وہ الیکشن کو دھاندلی زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اب اس وقت کی لیٹسٹ خبریں یہ ہیں کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد جو بائیڈن امریکی قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں جس میں ممکن طور پر وہ اپنی یا تو فتح کا اعلان کر دیں گے یا اس وقت جو سیچوئیشن امریکہ میں ڈیولپ ہو چکی ہے بہت ناقابل یقین ہے کیونکہ دونوں امیدواروں نے اپنی شکست ماننے سے انکار کر دیا ہے کوئی بھی اس وقت میدان میں سے پیچھے نئی ہٹرا کنسید نہیں کر رہا اور صدر ٹرامپ نے تو دھنکی دے دی کہ اول تو سپریم کورٹ جائیں گے دوسرا انہوں نے کہا کئی گھنٹے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی ووٹنگ کی کاؤنٹنگ روک دی جائیں یہ بھی امریکن الیکشن کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ایک امیدوار کہہ رہا ہوں کہ جی ووٹوں کی گنتی روک دیں تو کیا پریزیڈنٹ ٹرامپ کو احساس ہو چکا ہے کہ وہ اپنی سیکنڈ ٹرم نہیں لینے جا رہا ہے اور اگر پریزیڈنٹ ٹرم اپنی سیکنڈ ٹرم نہیں حاصل کر پاتے تو کیا اس کی بہت بڑی وجہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ان کے اقدامات تھے جس میں وہ بڑی حد تک ناکام رہے کیا وہ وجہ بنتی ہے اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کامیاب ہو جاتے ہیں سیکنڈ ٹرم کے لیے تو کیا ایکنومک ڈیولپمنٹ ایکانومی امارکہ کی وہ کنٹریبیوٹ کرے گی ان کی جیت کے لیے بہرحال سیچویشن بہت انٹرسٹنگ ہے کون وائٹ ہاؤس کا نیا مکین ہوگا ٹرامپ یا جو بائیڈن یہ سوال کریں گے اور جو بھی نیا مکین ہو اور اگر جو بائیڈن ہوتے ہیں دیموکرائٹ آتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ ساؤت ایشیا اس خطے کے ساتھ تعلقات پہ حاصل پہ مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات پہ اور جو بڑے بڑے عالمی ایشیوز ہیں ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا میرے ساتھ ان سب باتوں کے لیے ان سب سوالات کے لیے ان دیپٹ کرٹیکل ریل ان کریبل انالیسز کے لیے موجود ہیں سابق وزیر خارجہ سناب سرطاج عزیز صاحب اسلام علیکم سر تینکیو ویڈی مچ پروگرام کے لیے بگ دینے پہ سلام علیکم سر تینکیو ویڈی مچ پروگرام کے لیے بگ دینے پہ اور یہ جو امریکن الیکشنز کی اس وقت جو صورتحال ہے جو ڈیویلپ ہو چکی ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں جس طرح آپ نے کہا بہت بے اقینی کی فضاء ہے اور دونوں سائٹے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم فتح کے قریب ہیں اور اس میں ڈرم ساہب نے یہ بھی کہہ دیا اگر میں جیتا نہیں تو میں کورٹس میں جاؤں گا سپریم کورٹ جاؤں گا اور اس کو چیلنج کروں گا ایک اور کامپلیکیشن جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ میں ریپبلکن کی جو بہتری تھی اکثریت تھی وہ قائم رہے گی لیکن ڈیموکریٹس کی جو اکثریت تھی اسمبلی کانگریس میں وہ بڑھ گئی ہے تو دونوں میں سے جو بھی کامیاب ہوا اس کے لئے مشکل ہوگی اگر بائیڈن صاحب کامیاب ہوا ہے تو سینٹ میں ان کو مشکل آئے گی لیجسٹریشن کے لئے اور اگر ٹرم صاحب رہے تو ان کے لئے بھی کانگریس میں مشکل رہے گی یہ ایک ایڈیشنل پہلو ہے تیسری بات یہ ہے اس میں جو لیگل سائیڈ ہے وہ بہت کامپلیکیشن اس لئے ہیں کہ امریکہ میں بہت ترامیم ہوئی ہیں اور بہت سے ووٹوں کا حفاظت کی گئی ہے لیکن اس میں گنجائش ہے کہ اگر ایک پرسنٹ سے کم فرق ہو تو آپ ریکاونٹ کے لئے اپیل کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں اور چارہ جو ہی کر سکتے ہیں تو بے شمار مقدمیں چھوٹے چھوٹے فائل ہو چکے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں جس طرح ٹرم نے بتایا اور بھی مقدمیں اور میرا خیال ہے کہ ٹرم نے بہت پہلے سے یہ مدعویٰ کیا تھا کہ جب ڈیموکرائٹ پارٹی نے اعلان کیا اپنے ممبران کو کہ آپ ارلی ووٹنگ کریں یا پورسل بیلٹ کریں تو ان نے اسی وقت اس کو بلوک کرنے کے لئے پورس ماسل جنرل کو تبدیل کیا ان کا بجٹ کم کیا تاکہ وہ ووٹ شفٹ نہ کر سکے اور ساتھ ہی جو پینسلویل میں ایک سپریم کورڈ کا وہاں ڈیسیجن آیا کہ اگر ووٹ آپ کو تین تاریخ کی بہت لگ چکی ہو تو ایک دو دن بعد بھی آیا تو آپ اس اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کو انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ نہیں جو ووٹ تین تک پہنچے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد کا ووٹ نہیں ہوگا تو چونکہ مختلف ریاستوں کی وہاں بھی ایک کامن سسٹم نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں چیف الیکشن کمیشن ہے اور ایک کی رول ہے وہاں پہ ارسٹریٹ کا اپنا اپنا نظام ہے باز میں کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے باز میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب تین تاریخ کو ووٹنگ بند ہو جائے اس لئے بہت چی کامپکیشنز ہیں لیگل تو مجید لگتا دو تین دن میں کچھ تو واضح ہو جائے گا کیونکہ تین ریاستیں جو ہیں وہ بہت پریٹیکل ہیں ایک ویسکانسن ایک میچیگن اور ایک پینسلوینیا ان میں سے جو بھی دو سٹیش جیت گیا اس کی کامیابی سادر ٹرمپ کی لیکن میلنگ بیلٹس ابھی کاؤنٹ ہونا باقی ہیں تو اسی لئے اور میلنگ بیلٹس زیادہ دیموکریٹس کو فیور کرتے ہیں تو اسی لئے مجید لگتا ہے کہ ان کا یہ جو ہے کہ پولنگ اور کاؤنٹنگ بند کر دی جائے یہ ان کا مطالبہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ عدالتیں یہ نہیں ماننے گی کیونکہ ووٹ کو کاؤنٹ کرنا جو ہے وہاں پہ بہت اہمیت کا حامل ہے تو اس وقت بہت ہی یہ غیر یقینی فضاء ہے اور جو پولرائزیشن امریکہ میں سامس صاحب کے وقت میں ہوئی تھی وہ بزید گہری ہو گئی ہے اور مجھے خطر ہے کہ اگر اس میں جلدی فیصلہ نہ ہوا تو وہاں پہ وائلنس ہو سکتی ہے رائشت ہو سکتے ہیں اور جو دنیا کے لئے بھی اور امریکہ کے لئے بھی اچھا نہیں ہوگا میں ایکزیکلی اسی سوال پہ سامس صاحب میں ایکزیکلی اسی سوال پہ آنا چاہ رہی تھی کہ اگر جو بائیڈنس جیت جاتے ہیں اور میل ان بیلس ریکاؤنٹ ہونے ہیں اس میں کچھ دن مزید لگ سکتے ہیں تو کیا نمبر وان امریکن پریزیڈنسی کی سیچویشن لیمبو کی ویکیوم کی صورتحال میں رہے گی اگلے دو دن تک دو تین دن تک اور یہ ویکیوم کتنا خطاناک ہو سکتا ہے نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے کیونکہ مارکت گلوبل ٹریڈ وائل پرائیس سب کچھ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نمبر وان نمبر ٹو اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں تو کیا سیناریو آپ دیکھتے ہیں پھر امریکہ میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے خانہ جنگی تو نہیں لیکن وائلنس اور فسادات ہو سکتے ہیں اور اسی لیے بہت سے وہاں پر جو دکانیں ہیں واشنگٹن میں اور نیویارک میں انہوں نے تختے لگا کے اپنی مضبوطی کر لیا تاکہ رائٹنگ ہو تو ہماری دکان تباہ نہ ہو تو خطرہ تو ہے دونوں طرف سے کہ کوئی نہ کوئی وائلنس ہوگی لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وقت بہت ہے انہیں بیش دنوی تک فیصلہ کرنا ہے میرا خیال ہے کہ دو تین دن میں سیچویشن واضح ہوگی اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ عام طور پر امریکہ کی یہ روایت ہے جب ریزلٹ آتے ہیں تو ہارنے والا کنسیڈ کرتا ہے اس کے بعد پھر جیتنے والا اپنی جیت کا اعلان کرتا ہے اور اس میں انفورچنینٹلی یہ جمہوری روایت جو ہے یہ پیچھے چلی گئی ہے اور ٹرم صاحب نے پیشتر اس کے کرتا جائے اپنی ویکٹری کا اعلان کر دیا ہے لیکن بہرحال میرے خیال ہے کہ ڈیموکرارٹس اس کا مقصد کیلئے تیار تھے کیونکہ انہوں نے پہلی ایسی اشارے دے دیئے تھے اگر میں نہ جیتا تو میں چیلنج کروں گا تو اب دیکھیں جیسے جو بے یقینی ہے یہ سٹارٹ مارکٹ کے لئے بھی اچھی نہیں ہے اور ان کی جو ڈالر کی قیمت ہے اس کے لئے بھی اچھی نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں تشویش ہے پوستل بیلٹ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو اتنی نہیں ہوگی لیکن خدا رہ خاصتہ اگر ان کا جو چیلنج ہے کوٹس میں وہ اپولڈ ہو گیا جس طرح دو آزار میں فلولڈا میں ہوا تھا تو پھر اس میں پھر دو تین ہفتے لگ گئے تھے تو اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا اور پہلے لوکل کوٹس ہوتی ہیں پھر ہر سٹیٹ کی اپنی سپریم کوٹ ہوتی ہے پھر فیڈل کوٹ ہوتی ہے اور پھر سپریم کوٹ ہوتی ہے اوہرال تو یہ کافی یہ نہیں اس میں دو تین ہفتے بھی لگ سکتے ہیں تو ابھی دیکھے جائے کہ کہاں جا کے ایک اونٹ کے اس کربل تو یعنی کہ نہ صرف امارکہ بلکہ پوری دنیا ایک طویل عرصے تک کے لیے غیر یقینی صورتحال کے لیے تیار رہے اچھا سر اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر پریزیڈن ٹرم الیکٹ ہو جاتے ہیں سیکنڈ ٹرم کے لیے تو پھر اس کا پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا اور ساؤڈ ایشیا کے ساتھ تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا کیا وہی پرانی پولیسیز چلتی رہیں گی سپیسیلکلی پاکستان اور اگر جو بائیڈن ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات کس طرح کے رہیں گے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ عام طور پر فورن پولیسی جو ہے وہ انسوشن نہیں تیہ ہوتی ہے پرسٹیٹ دپارٹمنٹ اسٹرپیشمنٹ کے ذریعے تو اس میں جو فرد ہوتا ہے اس کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک پہلو ضرور ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انپرڈکٹیبل ہے میں ایک جاتلی یہ بات کرنے لگی تھی کہ پریزیڈ ٹرمپ نے آکے بہت کچھ چینج کر دیا ایفن فورن پولیسی کے جو ڈانامک سے وہ بھی چینج کر دیا ہمارکہ کے تو وہ انپرڈکٹیبل ہے تو جو بائیڈن جید گیا تو کب از کب یہ ہوگا کہ وہ ایک طرح سے انسرٹیٹی جو ہے وہ نہیں آئی دوسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ انوالمنٹ ان کی زیادہ چھی آپ یاد ہوگا جو کیری لگر بل تھا دوہزار دس نو میں اس میں وہ پہلے ان کا بل تھا بائیڈن اور کیری اور اس کا نوگر کا تو بائیس پریزنٹ ہو گیا تو پھر وہ کم ہو گیا اس کے بعد بھی مجھے اور ان کا کیونکہ انوالمنٹ تھا کئی پاکستان کے دورے کی ہیں اور مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب کے دورے ہوئے تھے وہاں دوہزار تیرہ اور دوہزار پندرہ میں دونوں دفعہ ان کے ساتھ ناشتے پر تفسیری ملاقات ہوئی تھی اور وہ پاکستان کے حالات سے افغانستان کے حالات سے اتار چڑھاؤ نہیں آئے گا اور جو میرا خیال ہے اس وقت بھی ہماری پالیسی مجموعی طور پر ٹھیک ہے ہمارے چاندہ سیوی تعلقات ہیں امریکہ ساتھ بھی معمول کے تعلقات ہیں ہماری امداد تو نیٹ بہت کم ہے ہمارا نسار ان پر نہیں ہے لیکن ہمیں ٹریڈ بڑھانی چاہیے اور صفاتی تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے میرا خیال ہے کہ زیادہ تب دیلی تو نہیں آئے گی جو بھی جیتا لیکن ہمیں اپنی پالیسی جو ہے وہ اس تحاد سے بڑی مصبت اور ایکٹیو رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اور ایک لاسٹ کورسٹن آپ سے سر یہ بتا دیں ہلو جی جی سوری سر آئی تھاڑ کہ آپ ڈروپ کر کے چلے گئے سر ون لاسٹ کورسٹن آپ کے نظر میں صدر ٹرمپ اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں یا جو بائیڈن اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو امران خان کس کے ساتھ اچھی طرح چل پا سکتے ہیں یا ان دونوں میں سے کون امران خان صاحب کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ اچھی دیولپ کر سکتا میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں جو فورن پالیسی کے حوالے سے انسٹیوشنل ریلیشنز ہیں وہ بھی اتنے امپورٹن ہیں سٹیٹ ڈپارٹنٹ اور فورن آفیس کے ہمارے جی ایچ پیو کے اور ان کے پینٹیگون کے اور اس کے بعد پھر داتی تعلقات بھی لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹرم صاحب اتنے انپرڈیکٹیبل ہیں کہ انہوں نے امران خان کو آفر کیا کہ میں کشمیر میں سالسی کرتا ہوں اور تین نن کے بعد جا کے مودی کے ساتھ ایک بہت بڑا فرمشن تھا اس میں جا کے شامل ہو گئے اور ابھی بھی جو انہوں نے ایک پہلے اور اس میں ابھی ریسنٹی جو انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے دفاعی لحاظ سے وہ بھی پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے کشمیر پہ بھی ابھی تا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ اس پالیسی میں تو سلسل رہے گا اچھا ہے امریکہ کی طرح سے جو بھی آئے لیکن ہمیں اپنی پالیسی اس طرح ایک چاہیے کہ چین سے بھی ہمارے تعلقات برکار رہے ہیں اور امریکہ سے بھی ہمارے معمول کے تعلقات رہے ہیں خاص طور پر بہت بہت شکریہ ستار عزیز سابق وزیر خارج ہم سے بات کر رہے تھے امریکان الیکشنز کے حوالے سے اسی پر ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے میرے ساتھ آپ موجود ہیں سینٹر شہیر رحمان صاحبہ پاکستان پیپل پارٹی کی سینئر مرکزی سرکردہ پالیسی ساز رہنما ہیں اور امریکہ کے لیے پاکستان کی سابق صفیر رہ چکی ہیں اسلام علیکم سینٹر صاحبہ سپیچ کر دی جبکہ ابھی تک ووٹ جو ہے کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں میلین بیلٹس میں آنا ہے کچھ پر بعد اب خبر آگئی ہے کہ جو بائیڈن امریکان نیشن سے ایڈرس کرنے جا رہے ہیں تو جو بائیڈن اگر جیت جاتے ہیں جو اس وقت واضح برطری والیوے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرام اسے قبول نہیں کریں گے کیسے دیکھتی ہے آپ اس ساری سیچویشن کو جی بڑی مخاصص شہدر ہیں لیکن شاید آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا یہ ہفتوں سے بات چل رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرام نے پہلے کہا ہے کہ اگر میرے مرضی کا الیکشن ریزارٹ نہیں ہوگا تو میں ضرور اسے عدالت میں لے جاؤں گا یا دوسرے فورمز میں لے جاؤں گا ان کے سسٹم میں بہت اور سیچویشنز ہیں کیونکہ صرف پریزیڈنسی الیکٹرال کالیج کے ذریعے ہوتی ہے باقی ہاؤس اوف ریپریزیڈٹیوز اور سینٹ ڈائریکٹ پاپیولر گوٹ سے الیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک بالکل ہی نئی سیچویشن ہے وہاں پہ آج لکڑی کے بورڈنگ بھی لگی بھی تھی کچھ تشدود اور وائلنس کی بھی توقع تھی اور امریکہ اس وقت ایک 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 سٹریم تقسیم اور عجیب غریب سیاسی کیسیت سے گزر رہا ہے جہاں لوگ خود پہلی دفعہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح اتنی دنیا کی سب سے پرانی انسٹیوشنل دیموکریسی جس میں یہ سسٹمز کبھی کوئیسٹن نہیں ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں غلط ہے برا ہے لیکن ان کی فادیت پر ان کی ان کو مترازہ کبھی نہیں کیا گیا یہ سوال نہیں اس طرح سے ہوا ہے وہ ہنگنگ چیز کا ایک الیکشن سا دو ہزار کا وہ کاؤنٹنگ کا بار میں پنچنگ کا لیکن انیسویں صدیز میں دو الیکشن میں اس طرح ریکاؤنٹ کی بار بھی نہیں تب بھی ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا کچھ اور تھا اس طرح مطلب پورے تبی نہیں ہوا یہ کتنا بڑا خطرہ ہے دیکھیں یہ اپنے انسٹیوشنل سسٹم میں ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں خلال آرہے ہیں اور اس کو متنازہ کر رہے ہیں الیکشن کو جب سٹنگ پریزیڈن متنازہ کر دیتا ہے تو پھر بڑا سوالیاں نشان اٹھتا ہے اور ظاہر ہے وہاں کے لوگ بھی میرے جیسے کہا شہدر ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے انہوں نے بار بار دو سولہ میں یہ کہا تھا کہ میری مرضی کے ریزارٹس نہیں آئے جو مجھے صحیح نہ رگے تو پھر میں اس طرح ریکاؤنٹ میں اس کو آگے لے جاؤں گا میں اس طرح ایکسیپٹ نہیں کروں یہ جیسے امریکہ میں ہوتا نہیں ہے اور وہاں ریکاؤنٹ ہوتا ہے جیسے ہنگنگ چیلز کا وہ بہت فرق ایشو تھا یہ جو ہے یہ ایک انسٹیوشنل کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے بس اگر ہم نہیں جیت رہے تو ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے یہ تھوڑا سا مشکل صورتحال ہے امریکہ کے لئے بھی اور ساری دنیا سانس روکے بیٹھے بھی میں ابھی بیوی سی بھی دیکھ رہی تھی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کونکہ بیلیٹس بہت بہت ہے اور لوگوں نے ترن آؤٹ بھی بہت ہے تو یہ دونوں پارٹیز کا ترن آؤٹ خاصہ ہے اور بیٹل بہت زیادہ سکت ہے اور اسی پر سینٹر شہر ایمان صاحبہ اسی پر بات کر لیتے ہیں سینٹر شہر ایمان صاحبہ اسی پر بات کر لیتے ہیں میل ان بیلٹس کے حوالے سے یہ امریکن الیکشن میں فرس ٹائم انٹروڈیوز کروائے گئے ہیں پریزیڈن ٹرم پہلے دن سے اس کے خلاف سے وہ کہتے تھے کہ جیے فراوڈلین سسٹم ہے یہ فراوڈ ہے لیکن اس وقت تک میل ان بیلٹس کاؤن کرنے میں کچھ دن مزید لگ سکتے ہیں اور جیسے کہ امریکن پلیٹیکل کمنٹیٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ رجحان دیموکریٹس کا ہوتا ہے جب وہ کاؤن کیے جاتے ہیں تو دیموکریٹس لیے کتنی نقصاندے ہو سکتے جی بلکل دنیا کے کنزیوم مارکس میں امریکہ کا بہت بڑا شیئر ہے اور وہ پوری میں تو کہا تھا کہ ابھی بھی جس دیموکریٹس ہیں نمبر ون اور نمبر دو میلن بیلک کو دیکھیں انہوں نے پرے سے شروع کردیا تھا متنازہ کرنا اور اس پہ بہت سخت ردی امر بھی آرہا تھا دیموکریٹس کی طرف سے وہ ایک ہے تریدشن انکار کے دی بیٹر at میلنگ اور کل رات تک نینانوے ملین 99 ملین ہو اور چکے تھے آلریڈی لوگوں نے ووٹ کارس کر دیئے تھے اب کرونا ہے اور اسی بھی سیچویشن ہے کرونا تو بہت تیز ہی سے وہاں ابھی بھی اس کی لہر دور رہی ہے تکل رہی ہے اور ادبات بھی ہو رہی ہیں اور نو ملین سے زیادہ ان کے میں سمجھتیوں کیسز بھی ہو چکے ہیں تو وہاں تو ایک ظاہرہ صورتحال بنتی ہے اگر انہوں نے سسٹم بنایا ہے کہ وہ ملین بیلٹس کریں تو اس کو پھر انسٹیوشنری ایکسپٹ کرنا ہوگا یہ نہیں کہ ریپابلیکنز کھڑے ہوتے ہیں اور دیموکریاتز اندر ہوتے ہیں یہ تو ایک مسئلہ امریکہ کو خود اپنے لیے حل کرنا ہوگا کہ کس طرح وہ آگے بڑھیں گے شہر رحمان صاحبہ ایک چھوٹی سی بریک کا بکت ہوا ہے لیسے کہ شورٹ کوک بریک باپس آئیں گے بریک سے سینٹر شہر رحمان صاحبہ ہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینٹر شہر رحمان صاحبہ اور ہم بات کر رہے ہیں سینٹر شہر رحمان صاحبہ سینٹر صاحبہ جو بھی جیتا ہے سیدھر ٹرمپ ایلیکٹ ہوں سیکنڈ ٹرم کے لیے یا جو بائیڈن ایلیکٹ ہوں لیکن جو بھی ایلیکٹ ہوتا ہے اس کا پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ پہ کیا اثر پڑے گا what would that mean for پاکستان دیکھئے قبل از وقت ہوگا کہنا وہ اپنی پالیسیز خود آکے تیہ کریں گے لیکن کچھ چند باتیں ان کی انسٹیوشنی تو بہت واضح ہیں ان دونوں نے اپنی ڈیبیٹس میں ایک سے دوسرے نے بھڑ چڑ کے بعد کی چین کو اپنا ایک حدف بنانا اور اس پر ایک کنٹینمنٹ کے حصار میں رکھنا چاہے وہ ملیٹیرلی ہو چاہے ساؤٹ چائنا سی میں ان کے جنگی بیڑے اتر چکے ہوں چاہے وہ قوارڈ بنا رہے ہوں جپین آسٹریلیا انڈیا کے ساتھ امریکہ کا ایک پارٹنشپ بنا رہے ہوں ویس پسیفک میں سارے پسیفک ریجن میں انڈیا نوشن تک اور یا وہ اندوستان کی منڈیاں اور تجارتی جنگوں میں چین کے ساتھ ملوث ہوں دونوں نے یہ تو کہا ہے کہ ہم چین کو بلکل کنٹین کریں گے اور یہ ہمارا سب سے پہلا خارجہ پالسی کا حدف ہے جبکہ خارجہ پالسی پر یہ الیکشن نہیں لڑا گیا یہ ایکانومی اور کوویڈ ہینلنگ پر لڑا گیا ہے اور بیروسگاری پر لڑا گیا ہے تو مگر جہاں تک پاکستان کا حوالہ ہے دیکھیں چین سے ہمارا ایک رشتہ ہے ایک الائنس ہے امریکہ بھی نون نیٹو الائنس رہ چکا ہے ہمارا لیکن امریکہ کے ساتھ اونچ نیچ بہت ہوتی ہے چین کے ساتھ نہیں امریکہ اس وقت بہت مطلب وہ ایک انزائیٹی دکھاتے ہیں چین کے حوالے سے اور انہوں نے اس وجہ سے ہندوستان کے ساتھ ایک بہت ہی اہم اور جسے کہتے ہیں پہلے کبھی جو نہیں دیکھایا انپریسیڈنٹڈ ٹو پلاس ٹو بی کا پیکٹ سائن کیا ہے جس میں اس میں ہوش ربا انہوں نے رسائی دیئے بہت ہی میں نے کبھی زندگی میں ایسا پیکٹ نہیں دیا کہ ملٹری تنصیبات کو رسائی دی جائے انڈیان ملٹری کو امریکن اور وائس ورسا اور ان کی سویلنس بغیرہ جو بہت ہی سوپسٹیگیٹر اور ایڈوانس ہے اس کی بھی سہولت اور کپیسٹی ہندوستان کی ملٹری اور نیشنل سیکیورٹی اسٹیبشمنٹ استعمال کر سکیں گے اس کے بڑے دورہ سسرات ہوں گے آمدریس پہ بھی اور خطے میں استقام کے حوالے سے بھی اور موڈی سرکار اپنے آپ کو بے لگام ویسے بھی سمجھنے لگی ہے نہ ان کو کوئی تمبی کی گئی کشمیر میں انہوں نے غیر بلکہ انلیگل ایکشن لیا ہے اور لیتے چلے جا رہے ہیں اور ریاستی تشددد کا نشانہ بنایا ہے تو ہیومن رائٹس کے جو علمبردار ہیں کم از کم جو بائیڈن صاحب رہے ہیں انہوں نے کشمیر بات بھی کی ہے اور اسرائیل پہ بھی انہوں نے تھوڑا بہت اپنی پلسطین میں تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ زیادہ آگے جائیں گے یہ ایک انسٹیٹیوشن ان کا اسٹیبلشمنٹ رہتا ہے بلکہ ایک حد تک کہا جاتا ہے روایت ہی طور پر کہ ہندوستان میں جو انڈین امریکن ہیں وہ ایک بہت پروسپریس کمیونٹی ہیں اور فاسٹس گروئن کمیونٹی ہیں امریکہ میں اور وہ بڑا متحد رہ کے کام کرتے ہیں انکلونٹس اور اثر وسلوب بہت ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن کی تو کینڈیڈ بھی وائس پریزیڈنٹ کی انڈین آریجن کی ہیں وہ اس کو بہت فخر سے اس پر بات کرتی ہیں بہرحال جہاں تک پاکستان کی بات ہے اگر ٹرمپ جیت کر آتے ہیں ہمارا آف کانپیرنس ہے اعتماد کا ووٹ دیا امریکہ نے آگے اسی طرح چلیں گے اینٹی امیگریشن پولیسی اور وہاں پہ ایک کلچر وال جو امریکہ میں شروع ہوئی ہیں وہ کلائیمنٹ چینج وہاں ہولیار کی اگریمنٹ سے بھی امریکہ کو نکال چکے ہیں پھر چین سٹیپ کیا ہے ٹیٹکل نیوکلیر ویپنز پر اور سی بیس نیوکلیر ڈیٹرنز پر وہ بات کر چکے ہیں لیکن وہ پاکستان کو بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیرہ ہوگر پیکج میں بھی بہت ایک قلیدی کردار اپنا آدھا کیا تھا ان کے روابط پاکستان سے خاصے دیرینہ ہے کوئی نئے نہیں ہے ان کے لیے یہ کوئی نئے ڈسکاوری نہیں ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا خود پریفرنس سٹیٹ کیا ہے جیسے موڈی کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہوں گا کہ موڈی جیتے پھر انہوں نے دیکھا کیا گل کھلا ہے موڈی نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ٹرمپ کو بہتر سمجھتا ہوں یا ایسا کچھ کہا شاید ان کی کوئی ذاتی ہمہانگی ہے لیکن یہ بڑا انیوزول ہے کہ ریاستیں یا حکومتیں کبھی الیکشن سے پہلے کسی کینڈیڈٹ کے لیے فیور میں بات کریں ہمارا کام پاکستان کی مفاد کو آگے بڑھانا جو بھی آئے مشکل حالات ہوں یا بہتر حالات سینٹر صاحب یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتی دی کہ جو بائیڈن پریزیڈ ایلیکٹ ہو جائیں یا امران خان 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 خارجہ پولیسی پر کیا بولوں کچھ عجیب و غریب رہی ہے کبھی پاکستان میں یا کہیں اور ممارک میں ٹوٹر پہ بھی دیکھ رہی تھی کسی نہیں نہیں کوئی دوسرا ریاست کی بات ہو رہی تھی جو آئے گا ہمیں اس کے ساتھ کام کرنا اور یہ ایک نوم ہے یہ ایک جیسے کہتے ہیں روایتی کسٹم ہے ان بہرحال انہوں نے موڈی سے کمفٹیبل ہوں انہیں جو شویگل کے انٹریو موڈی کے حوالے سے جو چاہتے ہیں کہ وہ جیت کیا ہیں مگر یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا تھرس آگے بڑھتے ہیں سینٹر شاہر رحمان صاحب اور افغانستان کے صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ امریکن الیکشنز کا جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس کا افغان پیس پروسس پہ افغان پیس ٹیل پہ کیا امپاکٹ ہو کا پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹر امریکہ ہی ہے اور ہمیں جیو کنیکٹیویٹی اور اپنی جو مارکٹ پریفرنسز کے لیے کام کرنا چاہیے ہمیں افغان پاکستان کو اس صورتحال سے بچانا چاہیے جہاں وہاں اگر وائلنس اور دیکھ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے تشدد بڑھ رہا ہے تو اس میں پاکستان کو وہ نہ رسپونسبل کریں نہ پاکستان کو ٹھہرائیں کسی کٹھہرے میں کہ ہماری ذمہ داری وہاں انہوں نے خود کیا ہے اور انہوں نے کابل کو اس میں نہیں انوال کیا کسی اور کو ڈائریکٹ انہوں نے میری نظر میں اگریمنٹ سائن کیا وہ امن معایدہ تو نہیں کہلا جا تھا جب تک پورا افغانستان کے دوسرے جو گروپس ہیں اس میں انوال ہوں بہرحال طالبان پر پاکستان نے جتنا دباؤ ڈال سکتے تھے ڈالا ہے وہ ہمارے کابو میں تو نہیں ہے پہلے بھی آپ نے دیکھا بامیان گزاز کا جو کیس ہوا تھا وہ نہیں سونا پاکستان کی بات وہ اپنی بیٹلف فیل گینز اب دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے اور وہ اسی بنیاد پر آگے چلیں گے کرنا شروع کر دیں مجھے یہ خطشہ ہے کیونکہ ہندوستان بھی اس میں ایک بڑا سپوائلر کا کردار ادا کرتا ہے بہت بہت شکریہ سینٹر شاہر رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی رگارڈنگ امریکن الیکشن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق ڈپلماٹ نجم الدین شیخ ساب مرسط موجود ہوں گے stay with us جی welcome back after the break اور اب میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپلماٹ ہے امریکہ میں سابق صفی رہ چکے ہیں نجم الدین شیخ ساب سر اسلام علیکم پرگرام کے لیے وقت دینے پہ سر how do you see situation emerge ہو رہی ہے develop ہو رہی ہے ہماریکہ میں کہ دونوں candidates میں سے کوئی بھی conceit کرنے کو تیار نہیں ہے جو بائیڈن برطری لے ہوئے ہیں لیکن پریزیڈن ٹرامپ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے what do you see sir well i see impasse ہوگا لیکن میں دیکھ رہا ہوں ابھی کاؤنٹنگ جاری ہے اور اگر کاؤنٹنگ جاری رہی تو بائیڈن صاحب تو elect ہو جائیں گے مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ رجا گر ٹرامپ کا ٹرامپ اس کو accept کرے گا یا نہیں یا اس کی جو بیٹری جو کہتا ہے کہ میرے بیٹری آف لائیرز ہیں وہ سپریم کار تک جائیں گے اور اس کاؤنٹ کو رکھوائیں گے اور جو کاؤنٹ ہوئی ہے اس کو غیر کانونی تسلیم کریں گے تو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک ایمپاس ہوگی اگر وہ ایمپاس سے آگے چلتے ہیں تو سولہ اور اٹھارہ نومبر کے درمیان میرا خیال ہے اگر یہ بہت بڑا اگر ہے لیکن اگر ٹرم نے جو ٹرم ڈیریکٹلی سپریم کار کے پاس نہیں جا سکتا اس کو فیڈرل کورٹس کے ذریعے جانا پڑے گا اور اگر فیڈرل کورٹس نے اس کو جواب صحیح نہیں دیا تو شاید سولہ اٹھارہ نویمبر کے درمیان آپ کا ایک کاؤنٹ آئے گا جس سے بائیڈن ایلیکٹ ہو جائے گا لیکن یہ بہت بڑا اگر ہے کہ اگر فیڈرل کورٹس نے اس کی بات نہیں سنی کیونکہ پچھلے چار سال میں ٹرم نے سترہ ہزار ججز کو اپوائنٹ کیا ہے اکثر ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ سب ٹرم کی چوئس سے ہوئے ہیں وہ سب ideologically conservative ہیں اب وہ conservative ہونے کی ناتے کچھ کرتے ہیں یا کانون ڈان ہونے کی ناتے کچھ کرتے ہیں یہ سوال ابھی تک اس کا کوئی جواب ٹھوس دیا نہیں جا سکتا اور تو مجھے یہ نظر آرہا ہے کہ یا تو ایک ایمپاس اور ایک سٹیل میٹ اور ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہوگی جس میں دیشت گرتی کچھ ہوڑتی ہوئے لیکن وائلنس کے امکان بہت ہیں جن وائلنس کا آپ اظہار دیکھ رہی ہیں کہ ابھی لوگوں نے اپنے کھڑکیوں کو اور اپنے وینڈو چاپنگ کے لیے جو آپ لگائے ہوئے ہیں اس پہ آپ فریم لگا رہے ہیں آپ نے نیشنل گارڈ کو بلایا ہوا ہے نیشنل گارڈ آرہا ہے یونیفارم پہنے بغیر آرہا ہے اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کی ضرورت پڑے گی رائٹنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل صورتحال پیدا ہوگی اور جو ہم کہتے رہے ہیں کہ ہماری ڈیموکرسی کا اگر مثال ہے تو امریکہ ہے جہاں پہ جیکس ان بیلنسز ہیں اور جہاں پہ ادارے مضبوط ہیں سر میں اسی سوال کی طرف آپ کے پاس آ رہے تھی کہ امریکن ہسٹری میں ہوں ہوگا کہ اتنا ان پریسیڈنٹیڈ اور اس قسم کا متنازع حوالے سے ہسٹورک الیکشن جو ہے وہ ہوگا لیکن اگر یہ امپاس ہو جاتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا آپ نے ڈسکرائب کیا سٹیلم میٹ کی سٹیویشن ہو جاتی ہے وائلنس پڑ جاتا ہے تو یہ خود امریکن سسٹم کے لیے اور دنیا بھر کے سٹیبل سٹیبل کے لیے خاص طور پر دنیا بھر کی ٹریڈ کے لیے مارکٹس کے لیے کتنا خطر را ہو سکتا یہ سب چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چیکس اور جمہوریت کی مورڈل جو ہم امریکہ کو بناتے تھے اس میں تین مرتبہ پہلے یہ ہو چکا ہے یہ ہمیں کہنا چاہئے کہ 1832 سے تین مرتبہ ہوا ہے کہ الیکشن میں گیا ہے چیکس اور بیلنس کے ذریعے لیکن ابھی چیکس اور بیلنس کے ذریعے حل ہونے کے امکان بہت کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ اس کو ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہے اب اگلی کچھ دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور اگر صحیح ہوتا ہے تو 16 18 تک شاید آپ کو نتیجے مل جائیں اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ جہاں پہ وائلنس بڑھے گی اور جو ہم جمہوریت کے مثال دیتے ہیں دنیا بھر کے اکانومی پہ پڑے گا بلکل بلکل دیکھئے آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن امریکہ ابھی بھی ایک ہی سول سوپر پار ہے اور انہوں نے اپنا یہ مثال بنایا ہو ہے کہ ہم تو وہان کرائسس چینج نے پیدا کیا ہم ہر چیز کے لیے چینج کو جواب دار آئیں گے لیکن دنیا اس کو اکسپ کرنے کو تیار نہیں ہے اور بہت سے لوگ امریکہ میں بھی تیار نہیں ہے تو ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے جہاں تک اس کا امکان اس کا اثر ہمارے خطے میں پڑے گا مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ پریزیڈن بائیڈن ایوینچلی امرج کریں گے ایز پریزیڈن اور اگر وہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پریزیڈن ساہب تو کہتے ہیں کہ ساہب ان کی ایک راپور ہے ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ٹرم کے ساتھ لیکن ویسے مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن کی اتنا تجربہ ہے اس علاقے کے ساتھ خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کے ساتھ کہ اس تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پولیسیز بنائیں گے جو کہ ہمارے لئے شاید اتنی بری نہ ہو جتنی کہ ان کے ریلیشنشپ جو ہندوستان کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے محسوس ہو ٹھیک ہے نجم الدین شایخ صاحب اپنا اپنے زبردست قسم کا نالیسز دیا فر امریکن ایلیکشن تکیو بری مچ یہ تا آج کا program i'll see you tomorrow اللہ حافظ